اسلام علیکم جیسے کہ آپ لوگ پریشان ہے میڈیا پریشان ہے عوام پریشان ہے کہ الیکشن کیوں روک دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے اس وقت رات کے بارہ بچ گئے ہیں الیکشن کمیشن نے ابھی ایک بھی ریزلٹ نہیں دکھایا اور سارے ٹی وی چینل والے آپچے میں کوئی ہیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ ریزلٹ متنازع ہو گئے ہیں اور یہ کیوں پورا سرار خموشی ہے یہ سارا کیوں کر رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری کا بیان آئے کہ جناب یہ جو الیکشن ہے ان کے ابتدائی نتائج حوصلہ افضاہ ہے اور البتل سست ہیں لیکن حوصلہ افضاہ یہ اس نے بیان 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 دیا ہے اور کافی لوگ جو ہے نا اس کو بڑا وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ حوصلہ افضاہ ہے ریزلٹ حوصلہ افضاہ ہے جبکہ سارے ٹی وی چینل اس وقت جو ہے نا وہ پیچھے پڑ گیا ہے الیکشن کمیشن کے اور اس کو ابھی سے ادھر وارننگ دے رہے جی اور ٹی وی پر خاص طور پر حامل میر وغیرہ کے خبردار آپ نے نتائج تسلیم کرو اور بدلو نہیں اور بتاؤ بتانا تو چاہیے ان کو بتانا تو چاہیے لیکن میں حیران ہو کہ ابھی مسلم لیگ نون کی طرف سے سرکاری طور پہ اس وقت تک کوئی خبر نہیں آئی بلکہ جو خبر آئی ہے نا یہ جی اور نیوز پہ انہوں نے کہا جی کہ پہلے نواز شریف صاحب نے وکٹری سپیچ کے لیے تیاری مکمل کر لی تھی یہ گیارہ بجے گیارہ بجے اور پنڈال سجا لیا تھا اور انہوں نے وکٹری سپیچ دینی تھی تو تو اچانک جناب وہ بلکل خموش ہو گئے اور اب پتہ چلا ہے کہ جناب پہلے شباز شریف صاحب گھر چلے گئے پھر نواز شریف صاحب چلے گئے مریم نواز چلی گئی اور اب کوئی وکٹری سپیچ نہیں ہے کوئی وکٹری نہیں کوئی کسی قسم کی سپیچ نہیں اور اس وقت تک مکمل نون لیگ کی طرف سے بارہ بجے تک خموشی ہے بلاول بھٹوں کا بیان آیا ہے بڑا یہ زو مانی بیان ہے کہ جناب نتائج حوصلہ افضا ہے حالانکہ وہ بھی بری طرح ہارے ہیں پنجاب میں ہارے ہیں ساری جگہ آرہے ہیں ظاہر ہے بھی ریزلٹی بیس پچیس فیصد آیا ہے پچاس فیصد بھی نہیں آیا بارہ بچ گئے پچاس فیصد اور الیکشن کمیشن کے چیرمن نے کہا تھا کہ ہم دو بجے تک ہر صورت ریزلٹ بتا دیں گے ہم نو بجے بھی بتا سکتے ہیں دس بجے بھی بتا سکتے ہیں گیارہ بجے بھی حد انہوں نے کی تھی اور جو بڑی بڑی سکرینیں لگائیں تھی کہ جناب یہاں ہم ریزلٹ بتائیں گے وہ نہیں بتا رہے اور اس وقت حالات بدل رہے ہیں ساتھ ہی جیو پہ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ یاسمین راشد سے نواز شریف صاحب ہار بھی گئے ہیں یہ بھی انہوں نہیں بتایا ہے مان سیرہ میں بھی اور نواز شریف یعنی دو سیٹوں سے لڑے تھے دونوں سے ہار گئے ہیں یہ ابھی کوئی اتنی چیمے گوئی ہیں پہ پھیل رہی ہیں کہ آپ کو ہم کچھ بتا نہیں سکے میں نے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ جناب مارٹر ٹاؤن میں کوئی رابطہ کریں ابھی تک انٹرنیٹ باندھے یہ دیکھیں ابھی بارہ بجے تک انٹرنیٹ باندھے یا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ کیوں کھلوار کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اب جو بھی نتیجہ آئے گا یہ اتنے میں نے سارے کے سارے ٹی وی چینل پہ دیکھا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ سارا یہ کر رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں شکو شکو کا اظہار کر رہے ہیں شک کر رہے ہیں اور واقعی شک تو بنتے ہیں کہ ابھی تک کوئی مکمل ریزالٹ انہوں نے نہیں بتایا قومی اسمبلی کا کوئی ایڈ بھی نہیں بتایا کیا یہ ممکن ہے ہمارے ادھر آٹھ بجے ریزالٹ مکمل ہو گیا تھا جہاں ہم نے ووٹ یہ ڈالے ہیں ووٹ ڈالنے گئے تھے وہاں آٹھ بجے تک ریزالٹ مکمل سکولوں میں انعوز کر کے بتا دیا گیا تھا کہ جی کون جیتے ہیں اور کون نہیں جیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس وقت حالات خراب ہیں ریزالٹ بدلے جا رہے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں کہ رانہ سلام اللہ پانچ ہزار پانچ ہزار ووٹوں سے جیت گیا ہے کبھی ہم سن رہے ہیں کہ وہ پانچ ہزار ووٹوں سے ہار گیا ہے دیکھیں نواز شریف کی تین ہزار کی لیڈ چل رہی تھی اب نواز شریف صاحب کو بھی ہروا دیا گیا ہے تو یہ جو گیم لگ رہی ہے نا یہ جو بلاول بھٹو کا بیان آیا ہے رات بارہ مجھے کہ نتائج حوصلہ افضاہ ہے یہ گیم کوئی گڑ بڑ ہو رہی ہے گڑ بڑ ہو رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید آسف علی زرداری صاحب آہ شاید جو ہے وہ اسلام آباد ہیں یہ بھی ابھی رپورٹ کنفرم نہیں ہوئی لیکن یہ بتایا جا رہا ہے تو صورتحال یہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بارہ مجھے میں آپ کو ساری تفصیل بتا رہا ہوں یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں نیٹ باند ہے ٹیلی فون باند ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی واضح پیغام نہیں آیا بھئی کوئی تو پیغام آیا کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہم ہار گئے ہیں یا نہیں ہم جیت گئے ہیں یا نہیں کوئی تو بیان آنا چاہیے نا تو وہ چلے گئے ہیں اور انہوں نے بتایا جی کہ ہم جو بھی بیان دیں گے اب صبح دیں گے وہ کہے آدم نظیر تارڈ کے حوالے سے کہہ رہے تھے ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے کہا جی اب جو بھی بیان ہوگا ہم صبح دیں گے ٹھیک ہے اور شباز شریف صاحب کو بھی کبھی ہروا ہروا دیا جاتا ہے کبھی جتوا دیا جاتا ہے کوئی ریزلٹ مکمل نہیں آرہا کوئی ریزلٹ مکمل نہیں آرہا جو آپ کو انہوں نے پہلے بتایا تھے جی وہ جیت رہے اب وہ ہار رہے ٹھیک ہے اب رک گیا ہے ریزلٹ مکمل رک گیا ہے اور الیکشن کمیشن مکمل خموش ہو گئے مکمل مکمل خموش ہو گئے کیوں خموش ہو گئے سر جی یہ کیا کر رہے یہ کیا کر رہے ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے نیٹ باند ہے کیوں باند ہے نیٹ بہت بڑا سوال ہے ریزلٹ کیوں روک دیا گیا ہے ایک بھی ریزلٹ جاری کیوں نہیں کیا گیا یہ یہ بہت بڑے سوالات ہیں اب جو بھی یہ ریزلٹ دیں گے نا جو بھی کہ نون لیگ جیت گئی ہے وہ بھی متنازع بن جائے گا پیپرز پارٹی جیت گئی ہے وہ بھی متنازع بن جائے گا ازاد امیدوار جیت گئے ہیں وہ بھی متنازع کیونکہ انہوں نے یہ سات گھنٹے گزر گئے ہیں پانچ بجے باند ہوا تھا چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ سات گھنٹے گزر گئے ہیں اور ابھی پچیس فیصد ریزلٹ بھی نہیں آیا پولکسٹ ایک بھی قومی اسمبلی کا مکمل ریزلٹ نہیں آیا ٹھیک ہے یہ ساری تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے خامخواہی ریزلٹ کو متنازع بنا دیا گیا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں جو جیتے ہیں ان کو اعلان کرو اور کوئی یہ نہ کرو اور بار بار ٹی وی چینل پر سارا بتا رہا ہے میں جب بھی ریزلٹ کوئی دیکھتا ہوں نا وہ پہلے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے پہلے کوئی ابھی عبدالقادر قادر جلانی وہ ہار رہے تھے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے وہ جیت رہے مجھے کو تھوڑی سی جو بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا تھا پیپلز پارٹی والے اندر سے خوش ہو رہے حالانکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ساٹھ سیٹوں سے نون لیگ آگے تھی اور بیتالیس سیٹوں سے پیپلز پارٹی آگے تھی تو نون لیگ بڑی پارٹی بن رہی تھی نا لیکن اب پیپلز پارٹی والے تھوڑا سا خوشی کا ظاہر کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ وہ جشن بھی منعانے کی تیاری کر رہے ہیں یا منع رہے ہیں کوئی پھل جڑیاں وغیرہ بھی دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے سر جی یہ حالات ہیں اب مجھے بتائیں کہ ان کے نتیجے کون مانے گا میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں مانے گا صرف وہ مانے گا جس کو حکومت پلیٹ میں رکھ کے دے دی جائے گی تو کون ذمہ دار ہے جی سب سے بڑا ذمہ دار تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جہاں وہ کہہ رہے ہیں مکمل خموشی ہے دروازے باندھ ہیں لائٹیں بجی ہوئی ہیں سر یہ پاکستان سے یہ کھلوار ہونے ہوتے ہیں یہ کھلوار پاکستان سے ہونے ہوتے ہیں سارے کیوں نہیں کوئی چیز سیدھی جاتی یار اونٹ رہے ہوں تیری کون سی کل سیدھی کتنی پریشانی کی بات ہے آپ سب لوگ پریشان ہیں ہمیں اس وقت بارہ باج رہے ہیں لیکن اتنے ٹیلی فون آ رہے ہیں ہم ان کو کیا جواب دیں ہر کسی کو سر جی یہ ریزالٹ فلانا بدل گئے ہیں سارے ریزالٹ بدل رہے ہیں ٹی وی پہ بھی بدل رہے ہیں اور الیکشن کمیشن میں تو مکمل خموشی ہے اب صبح جو بھی ریزالٹ آئے گا وہ مشکوک ہوگا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں مشکوک ہوگا یہی بہت بڑا صدمہ ہے یہی افسوس کی بات ہے اور سب ٹی وی چینل یہ بتا رہے ہیں کہ جناب کون وہ ہے اور کون پیچھے اور کون آگے ہے اور سارے ریزالٹ بدلے ہوئے آپ خود ہی دیکھ لیں ٹھیک ہے دوستو یہ وضاحت کرنی تھی بارہ بجے میں نے کہا آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ کو بتا دیئے انتوسی آپ اندازہ لال ہو کہ کیا ہو رہا ہے جہاں سے ریزالٹ آنے ہیں وہ مکمل خموش ہیں ریٹرنگ آفیسر بھی خموش ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی خموش ہے مزید آپ نے کوئی رابطہ کرنا ہو تو 03004725752 پہ آپ رابطہ قیم کر سکتے ہیں لیکن نیٹ بھی باندھے ابھی نیٹ بھی باندھے موسیقی 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 موسیقی